اسلام علیکم ویور امید قاتون کا سب خیرے سے ہوں گے کبوتر جب اڑکے آتا ہے ایک لمبی پرواز دے کے آتا ہے تو اس کو آپ پہلے سنبھالیں روٹینلی جساں سنبھالا جاتا ہے اس کے الیکٹرولائٹس کابو ہائیڈریڈس اور فیٹس وہ پورے کریں اس پہ ویڈیو اپلوڈ میں نے کی ہوئی ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کبوتر کا پانی پورا کرنے کے بعد کبوتر کو آپ خوراک وغیرہ جو دینی ہے وہ کبوتر کو پھر دیں جب وہ پانی چلا لے پہلے بھی دے سکتے ہیں خوراک کے بعد بھی دے سکتے ہیں دونوں اپشن ہیں جو آپ کو بس لگتا ہو اس میں آپ نے کرنا یہ ایک حلدی آپ نے لینی ہے اور حلدی خود سے لے کے پسوانی ہے بزار کے حلدی نہیں لینی جو بزار کے حلدی ہوتی ہے وہ لکڑی کے بورے کو کلر کیا ہوتا ہے وہ بے شک انڈیا ہو یا پاکستان ہو ان سب کانٹینٹ میں یہ بہت دو نمبری ہے کہ یہاں چیزیں خالص نہیں ملتی تو خود لے کے حلدی آپ نے پسوانی ہے یا خود گھر پیس کے بندال میں اچھی تھا چھان لیں تو حلدی اس طرح آپ نے لینی ہے حلدی کی آپ نے لینی ہے ایک چٹکی بڑی چٹکی بھڑنی ہے سیکنڈ آپ نے لینی ہے دال چنی حلدی جو ہے وہ دردیں مسلس کی دردیں جو ہوتی ہیں اور میں کھچاؤ آیاتہ سویلنگ ہوئی ہوتی ہے ان کو آرام دے گی اور جگہ کو بھی ڈی ٹوکس کرے گی اور جو دال چنی ہوتی ہے یہ جو ہے یہ ہڈیوں میں جو درد ہوتے اس کو بھی رفا دفا کرتی ہے اس کو بھی کلیر کرتی ہے اور حاز میں کو بہتر کرتی ہے سانس کے نظام میں کوئی ریشیو گرہ کا مسئلہ ہو اس کو بھی کلیر کرتی ہے اس لئے حلدی کا بھی آپ نے پورڈر لینا ہے یہ بھی آپ پورڈر کر لیں حلدی لے کے خود سے یا پنساری سے کروا لیں اس کی بھی ایک چھٹکی آپ نے لینی ہے یہ میں صرف ایک بوتر کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں ایک چھٹکی لینی ہے آپ نے لونگ آپ نے ایک لینا ہے اوپر اس کے لازمی ڈوڈی ہونی چاہیے پورا لونگ ہو یہ ناخلی ڈنڈی ہو پر اس کا وہ نہ ہو لونگ جو ہے اس کی بہت زیادہ افادیت ہے اس سے زیادہ طاقتوار چیز کوئی نہیں ہے یہ کلیر کو کمپلیٹ بحال کرتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے تو یہ انٹی وائرل بھی ہے اور ایز انٹی باٹی بھی کام کرتا ہے اس کے بہت بینفیٹ ہے یہاں پہ ہم اس کے جو بینفیٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم لینا چاہ رہے ہیں طاقت کے حوالے سے کہ یہ ہمیں طاقت پروائیڈ کرے تو آپ نے ایک لونگ لینا ہے اس کے بچی طرح پیس لینا ہے سونف لینی ہے ایک چٹکی بہت افادیت ہے یہاں ہم اسے میلنی حازمے کے لیے استعمال کریں گے اور یہ جو ہے اس کا میدے پہ بڑا اچھا اثر ہوتا ہے اسپیشلی اگر ایکولائے وغیرہ ہو تو اس کو بھی یہ جو چھوٹی آن یا بڑی آن میں یہ سروائف کرتا ہے اس کو نہیں سروائف کرنے دیتی ہے جو کہ بڑی ہی بماریوں کا موجب بنتا ہے ایک چٹکی آپ نے یہ لینی ہے دودھ آپ میں لینا ہے ہاف کپ لینا ہے دودھ اور کوشش کرنے ہے کہ دودھ آپ ڈبے کر لیں نہ کہ آپ بزار کر لیں اگر آپ نے بینس غلہ رکھی ہوئی ہے یا بکری وغیرہ کا دودھ آپ کو مل جائے تو بہت بیسٹ ہے لیں خود سے لے کے آئے بزار کا دودھ نہیں جو بزار کا دودھ ہوتا ہے وہ دودھ اریجنل نہیں ہوتا ہے کیمیکلز ہوتے ہیں تو اس کا کوئی فید کھلا دودھ نہیں لینا آپ نے ڈبے کا دودھ لیں یا بینس یا بکری کا دودھ لیں آدھا کپ آپ نے لینا ہے آدھا کپ جو دودھ ہوگا اس کو آپ نے ساری چیزیں بیچ میں ڈال کے حلدی ڈالچنی کا پاودر ایک چھٹکی موٹی اور ساتھ اس کے آپ نے ایک لونگ ڈالنا ہے اور ساتھ ایک چھٹکی سونف کے اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ دودھ جو ہے ایک چوتھائی کپ رہ جائے اتار کر تھنڈا کر لیں اور کپوٹر کو دس سی سی یا پندرہ سی سی دے دیں اور کپوٹر کو بند کر دیں کھڑے میں کپوٹر جب یہ چلا جائے گا تو اتنا فریش ہوگا کہ آپ دیکھ کے پریشن ہو جائیں گے کپوٹر آپ کا دوبارہ اڑنے کے لئے فوراں تیار ہو جائے گا اس کی تمام تھکٹ اتر چکی ہوگی اور کپوٹر اندر سے موزر اثرات سے کلر ہو چکا ہوگا بہت ہی یہ زبرزد فرامولہ ہے بعض سازہ اکرام استعمال کرتے ہیں بروفین وغیرہ وہ انٹی پاریٹک ہے لیکن جتے بینفٹ آپ کو دیسی کے ہیں اس کے نہیں ہیں اور بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں پین کے لئے استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہ دی بیسٹ ہے اس کا کپوٹر کوئی سائیڈ فیکس کوئی نہیں ہے انگلیش میڈیسوں کا کپوٹر پر سائیڈ فیکس ہوتا ہے امیر قطعین ویڈیو کو پسند آئے گئے آپ سرکویسٹیں سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزاکاللہ